بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جلی فیملی کیسے آپ سب لو وینکم بیک تو مائی چینل تو آج ہم کچن بنا رہے ہیں چکن کے پراتھے جس کے لئے ہم نے سب سے پہلے جو چیزیں لی ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم چکن کے پراتھے تیار کریں گے سب سے پہلے ہم آٹا گھوم دیں گے آٹے میں میں نے ایک کپ میدہ شامل کیا ہے اور دو کپ کے قریب یہ گندم کا آٹا ہے اس میں ہم شامل کریں گے ہم مرمک 1 ٹی سپون اور ساتھ میں ہم اس میں شامل کریں گے زیرہ 1.5 ٹی سپون اور اس کا اچھا سا نرم سا آٹا گھوم کے کیار کر لیں گے اور چکن کو میں نے بوائل کرنے کے لئے رکھا ہوا ہے جب تک ہم اپنا آٹا گھوم کے ریڈی کر لیتے ہیں سب تک ہمارا چکن بھی اچھے سے بوائل ہو جائے گا یہاں پہ ہم شامل کریں گے کوکنگ آئل تقریبا 2 ٹی بل سپون کے قریب یہ اس کے ہم شامل کریں گے اس سے آٹا ہمارا اچھا سوفٹ سا گھوم دے گا اور آٹے بھی ہمارے بڑے سوفٹ اور کرنچی بن کے تیار ہوں گے کچھ چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے ہم اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے آٹے کو گھوم دیں گے جس رہا ہم گھر میں ٹوٹی کے لئے آٹا گھوم دے ہیں ہم نے یہاں پہ گھوم دیا ہے ابھی ہم اس کو مزید تھوڑی سی مکھی اور دیں گے اور اس کو اچھے سے گھوم لیں گے آپ نے اس کی تھکنس لیے اس سے زیادہ پتلا آپ نے نہیں کرنا آٹا اتنا ہی آپ نے تھک رکھنے اس کو ہم مزید تھوڑی سی مکھی اور لگائیں گے اس کو اپر کوکنگ آئل لگائیں گے تاکہ اس کے اوپر پپڑی نہ جم جائے اور اس کو اچھے سے سارا پھلا دیں گے اور آٹے کو ہم رکھ دیں گے سایڈ پہ تو اب ہم چکن کی سٹفنگ تیار کر لیں گے پھر ہم آپ سے ملتے ہیں تو ویورز یہاں پہ ہم نے حاف کے جی چکن لے لیا تھا بون لیس تو اس کو میں نے سیمپل بوائل کر لیا نامک اور دو جوے لیسن پہ ڈال کی اس کو بوائل کر لیا اس کے بعد اس کو شرد کر لیے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ریشے کر لیا اب ہم اس کی سٹفنگ کیار کر لیے تو اب یہاں پہ ہم نے clearám کڑائی لئے لیا اس میں ہم نے 3 ڈبل سپون کے قریب کگوگوائل شامل کر لیا ساتھ ہی ہم اس میں شامل کریں گے زیرا 1 ڈبل سپون اس میں شامل کر کے اس کو تھوڑا کٹ کڑا لیں گے زیرا ہم نے اس میں شامل کر لیا ساتھ ہم اس کو شامل کر لیا اس میں شامل کر لیے لیے ساتھ ہی ہم اس میں شامل کریں گے ایک ادفت ہری میرچ ہے میرے پاس اس کو بریگ بریگ میں نے کاٹ لیا ہے یہ ہم اس میں شامل کر دیں گے لیکسہ نگر کا پیش اور ہری میرچ کو ہم اس میں فرائی کر لیے اب ساتھ ہی ہم اس میں شامل کر دیں گے چکن 500 گرام چکن ہے شرٹ کی آوہ یہ اس میں شامل کر دیں گے اس کو بھی اس میں اچھے سے فرائی کریں گے چکن کو بھی لیسے ندرہ کے پیش میں اچھے سے فرائی کر لیں گے تاکہ چکن کی ایک مخصوصی سمیل ہوتی ہے وہ پتہ ہو جائے اس ساتھ ہی ہم اس میں کچھ مسالے بھی شامل کر لیتے ہیں سکرل ہم اس میں شامل کریں گے نمک منٹی سپون سکرل ہم اس میں شامل کریں گے چلی پاوڈر سکریب برد 1 ٹیبل سکون یا اپنے ٹیس کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں ساتھ ہم اس میں شامل کریں گے حلدی 1 ڈی سپون سکردھنیا پاوڈر اس میں شامل کریں گے 1 ڈی سپون گرم سالہ یہاں پر شامل کریں گے پساوا 1 ڈی سپون ساتھ ہی ہم اس میں شامل کریں گے چاٹ مسالہ یہ بھی 1 ڈی سپون اب ان سب چیزوں پچھے سے ہم مکس کریں گے ساتھ ہی تھوڑا سا ہم اس میں ملے چکن کا سٹراؤگ تھا اس میں ہم شامل کریں گے چکن سٹراؤگ ہے یہ تقریبا سٹری ٹیبل سکون ہم اس میں شامل کر دیں گے تاکہ ہمارے مسالے اس میں اچھے سے مکس ہو جائیں مسالے اس میں مکس کر لیتے ہیں یہاں پہ مسالے ہمارے اچھے سے مکس ہو چکے ہیں اب ہم اس مکشر کو تھنڈا کر لیتے ہیں پھر ہم نے اس میں شامل کرنا ہے ہرا دھنیا اور پیاس تو جب تک یہ تھنڈا ہوتا ہے پھر ہم حاصل لیتے ہیں یہاں پہ ہمارا مکشر تھنڈا ہو چکا ہے اس میں ہم شامل کریں گے یہ میڈیم سائز کے دو عدد پیاس ہے میرے پاس سائز نے اس میں بریگ بریگ کٹ لیا اس میں شامل کریں گے اور ساتھ ہی میرے پاس ہرا دھنیا ہے اس کو بھی بریگ بریگ کٹ لیا partes سب سے پہلے میں نے اس کو بوش کیا ہے پھر اس میں شامل کیا ہے اب اس سب پیچھکو مکس کریں گے اس میں ہم نے پیاس اور ہرا دھنیا اچھے سے شامل کر لیا ہے اب یہ ریڈی ہو چکے اب ہم اپنے پراثے تیار کر لیتے ہیں ہمارا ہمارا اچھے سے سٹڈ ہو چکا ہے ہمارا اچھا سی سیٹ ہو چکا ہے اب یہاں پہ ہم پیڑے بنانا لیں گے سب سے پہلے ایک نارمل سائز کا ہم پیڑا تیار کریں گے اس سائز کا ہم نے ایک پیڑا تیار کر لیا ہے باقی بھی ہم اسی طرح تیار کر لیتے ہیں چار پیڑے ریڈی کر لیا ہے اور ایک پیڑا میں نے لے لیا ہے اس کو میں نے اس طرح دل لینا پہلے سب سے تھوڑا سا ہم اس پہ خوشکا ڈس کر لیں گے اور اب اس کو بیل لیں گے یہاں پہ ہم نے ایک روٹی بیل لی ہے اس پہ ہم سٹفنگ ڈالیں گے چکن کی تقریباً 4 ٹیبل سپون کے قریب میں نے اس میں سٹفنگ ڈال دی ہے اب ہم اس کو سکیر شیپ میں پراتھا تیار کریں گے اس طرح ہم نے یہ تیار کر لیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اب ہم اس کو نرم ہاتھوں سے بیلیں گے اور پراتھا ریڈی کر لیں گے یہاں پہ میں نے ویڈیو تھوڑی فاسٹ کر دی تھی اور میں نے اس کو بیل لیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ آپ نے بہت ہی نرم ہاتھوں سے بیل لیا ہے تاکہ یہ ہماری روٹی خراب نہ ہو اسے ہم نے سائٹ چینج کر لیا ہے اس سائٹ سے بھی ہم بیل لیں گے مزید ہم اس کو بڑھانی کریں گے لیکن ہم اس کو ہاتھوں کی مدد سے پھیلا لیں گے پین ہمارا گرم ہو چکا ہے اب یہاں پہ ہم یہ پراتھا اٹھائیں گے اور پین میں ڈال دیں گے پین میں ڈال دی ہے باقی جو یہ رہ گئی کا سر یہ ہاتھوں کی مدد سے ہم اس کو پھیلا لیں گے اور ایک جیسا ہی پل کر لیں گے اب ہم تھوڑی سی خلیم میڈیم کرتے ہیں اب پراتھا ریڈی کر لیتے ہیں یہ پراتھا میں گھی میں تیار کر رہی ہوں اس کے پر میں نے ون ٹیبل سپون کی قریب جیش ڈال دی ہے اب ہم اس کی سائٹ چینج کرتے ہیں ہم نے اس کی سائٹ چینج کر دی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس سائٹ سے ہم اس کو اچھے سے کوک کر لیتے ہیں پھر ہم آپ کو دکھاتے ہیں جی تو ویرزہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سائٹ میں نے چینج کر لی ہے یہ جب سے بہت ہی پیارا سا کلر آکتا ہے بہت ہی پراتھا تیار ہوا ہے اب اسی طرح میں باقی پراتھے بھی تیار کر لیتی ہوں پھر ہم میں آپ کو اس کی پانیل لکھ بکھتا ہوں جی تو ویرزہ ہمارے چکن کے بڑے ہی مزددار سے پراتھے تیار ہو چکے ہیں میں نے یہاں پہ پانچ پراتھے تیار کر لی ہیں اب یہ مکشر بچا ہوا ہے تقریباً اس سے میں نے کوئی دس پراتھے تیار کروں گی میں ہاف کے جی چکن کے ساتھ تو آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی زبردست پراتھا بن کے تیار ہوا ہے اس کی سٹفنگ پراتھے کے کونے کونے میں پھیلی ہوئی ہے دیکھ سکتے ہیں آپ بہت ہی زبردست پراتھے بنے اس کو میں سرب کروں گی دہی کے رائتے کے ساتھ تو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے اس کو لائک کریں شیئر کریں انپرمنٹ باکس میں ضرور بتائیں گا کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کر دیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں جیسی لگی ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں